اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ لوگ تو میری طرف سے دو ہزار چوبیس آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ویسے تو کہتے ہیں کہ نیا سال آیا ہے لیکن زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو آنے والا ہر دن آنے والا ہر وقت جو ہے ہر لمحہ بہترین زندگی عطا فرمائے اور جو لوگ اس وقت بیمار ہیں پریشان ہیں کسی بھی الجن میں مبتلا ہیں اللہ تعالی ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ہر وقت جو ہماری زندگی کا جو گزر رہا ہے وہ آسانیوں والا اور خوشیوں والا ہو زندگی ویسے تو نام یہ ایک امتحان کا ہے کہ ہم یہاں آئی بسیکلی ایک امتحان دینے اور اس میں الجنے پریشانیاں نہ ہوں ایسا تو خیر پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے ہمارے زمیں کچھ کام ایسے لگائے ہیں بعض وقت ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم فضول ہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہر انسان کے ذمہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں کچھ نہ کچھ ریسپونسبلیٹیز ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہیں اور کوئی بھی کام بے مقصد یا کوئی بھی انسان بے مقصد اس دنیا میں نہیں آیا اچھا یا برا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور ہمیں اس وقت کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ اس وقت سے گزرنا ہوتا ہے اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کا وقت جہاں بہت ہی مقتصر ہوتا ہے اور جو غم کا وقت ہے وہ دورانیاں اللہ تعالی کی طرف سے شاید طویل ہو جاتا لیکن یہی ہم نے اپنا صبر قائم رکھنا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہو سکیں جیسا کہ ہم بیائے کرام جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں آپ نے ہر زندگی کے بارے کہ ان کی زندگی میں کس قدر آزمائشیں امتحانات اگر ان کی زندگی میں وہ تو اللہ تعالی کے بہت پیارے بہت قریب ترین ہستیاں تھی ہم تو ان کے مطلب دھول کے برابر بھی نہیں ہیں تو اگر وہ اپنے وقت کو اپنی زندگی کو آزمائشوں کے ساتھ اللہ تعالی کے دیئے امتحان کے ساتھ گزار کر گئے ہیں تو ہمارے لئے تو بہت معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم برداشت نہیں کر پاتے اور ہم گھمت ہار بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا اور ہمیں بس اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہی ہماری زندگی کے دن بدلے گی اور اللہ کی ذات جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے مجھے ایک اور بھی چیز شیئر کرنی ہے آپ سے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میرا یہ رشتہ یا میرا یہ لوگ یا فلاں بہت سارے جو لوگوں کے زندگی میں ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک وقت کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے شاید ایک ٹائم کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف ایک واحد خدا کی ذات ہے جو شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی اس لیے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کو اپنے ہر مسئلے میں اپنے ہر چیز میں شامل رکھیں اللہ سے مدد مانگتے رہیں چلتے پھرتے اللہ تعالی کو یاد کرتے رہیں تاکہ ہماری زندگی کی جتنے بھی ہلجنے ہیں جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی پریشانی ہیں وہ تمام دور ہوتی جائیں اس طرح سے اللہ تعالی سے ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کی قربت محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور انسان سیدھے راستے پر بھی رہتا ہے تو جناب باتیں کافی طویل ہو گئی ہیں تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی دعا مجھے یاد رکھئے گا مجھے یاد رکھئے گا